بہت اچھا لگتا ہے میرے بہت سے سٹوڈنٹس جب میں لاہور میں بھی تھا بہت سے سٹوڈنٹس میں نے کام کر رہے ہیں میڈیا کے اندر جو میں نے کام کیا ہے میں نے ٹی وی میں کام کیا ہے میں نے فلم میں اپنی میری خود بھی شارٹ فلمز ہیں جو کو میں نے بنائی آز سٹوڈن بھی بنائی اور جو میں نے پڑھا سب سارے چیزیں ایکسپیئنس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ فلم میڈیوم is very serious میڈیوم اور زندگی میں یاد رکھیں کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں آپ اچیو کر سکتے ہمیشہ positive رکھیں اپنے آپ کو positive رہیں اسلام علیکم بہریہ میں ہوں آپ کی حوشدری اکبر اور امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے حراتینوں حضرات جس مووی کا بہت سے عدسے سے دف سالوں سے پچھلے لوگوں کو انتظار تھا وہ مووی سنماز میں لگ چکی ہے The Legend of Maulajat ڈیریکٹڈ بائی بلال آشاری آج ہم بات کریں گے اس مووی کے اوپر اور اس سے جو ہماری انڈسٹری کو فائدہ پہنچ رہی ہے جتنی ہماری انڈسٹری نے پرگریس کیا اس کے بارے میں بات کریں گے اور باقی اس کو ہم کمپیر کریں گے اور اس کے ریویوز لیں گے ڈیفرینڈ لوگوں سے آج ہم نے فیلم میکنگ کے اوپر اور سپیسیفکلی The Legend of Maulajat کو ڈسکرز کرنے کے لئے انوائیٹ کیا ہے راشد کریم خان صاحب کو جو کے سینئر لیکچورٹ بہریہ اسلام علیکم سر جی ورکم السلام سر کیا حال آپ کو میں ٹھیک ٹاک آپ سنائے کریے اللہ کا شکریہ اندر تو آپ کی تو ہے وہ بہت زیادہ ہو جایے گا لیکن بہا ہاتھ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے so far so good راشد صاحب tell us about yourself as you know i'm a senior lecturer in the department of media and communication and i'm serving this department from last two years almost previously i was in lahore and i was serving university of management and technology for last 8 years toh there i was assistant professor اور wc department کو کافی منے serve کیا and if you ask me about my qualification i hold two degrees one in mass communication from panjabi university and the second one from england in filmmaking and after that i joined teaching academia and from last 12 years i'm serving academia in different universities mainly to universities right اور اگر ہم آپ کے home town کی بات کریں اور initial اور higher education کی بات کریں higher ہیر تو آپ نے بتائی ڈی 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 کیا پھر اس کے بعد آہ ٹی وی انڈسٹری جوائن کی کیونکہ آلٹیمیٹ آہ یہی میرا گول تھا اوبجیکٹیف تھا کہ میں ٹی وی انڈسٹری میں جا کے کام کروں اور آہ پھر اس کے بعد مزید شوق پیدا ہوا کہ یا ٹی وی انڈسٹری is not آہ that is the limited آہ فیلڈ آہ آہ i guess تو اس سے زیادہ بہتر ہے فلم کو جاننا اس کو پڑھنا اس کو کرنا کیونکہ آپ آہ میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا تھا کہ جساں اکہ ماؤنٹین کی ہوتی ہے جی پیک ہوتی ہے وہاں سے جا کے آپ سب کچھ آپ کو آسانی سے نظر آتا تو میں فلم کو میٹیم کو یہ سمجھتا ہوں کہ it's a peak from where you can where you can do anything you can test you can try you can raise your voice you can reach the audience nationally and internationally so i decided to to go to england for high studies in my film so filmmaking کو ابھی تک مطلب even though after so much progress and exposure digital media کا زمان ہے پھر بھی ایک باپ میں اچھی فیلڈ نہیں سمجھا جاتا اور آپ مجھے کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ تم یہ کرو وہ کرو تو گھنگا میرے جو بڑے بھائیں ہیں ڈڈڈ بھائی ہیں ڈڈڈ بھائی ہیں ڈڈڈ بھائی ہیں تو میں ان سے رہنمائی اپنی لیتا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جو بھی کرو بہت اچھے سے کرو اس میں آپ کا سٹوپ ہوتا ہے اس میں آپ کا کیریئر ہوتا ہے مجھے کبھی بھی گھر کی طرح سے کوئی پیش نہیں آتا تو تمہیں یہ نہ کرو وہ کرو میرا شوق تھا actually i started in this way کہ اگر آپ جانتے ہو ریز خان ایک cnn کا news anchor تھا تو i idealized him and i wanted to become like ریز خان and i wanted to go in cnn لیکن and during my studies i was working in radio اور میں نے بہت سا بس میں کام کیا reporting کی اور panel operations کیا سب کچھ چکھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی اگر یہاں پر کریئر فرمیکن کو چون کیا جائے تو اس کے اندر بہت سا زیادہ سوسائیٹل پریشیر یا پرینٹس کی طرح سے پریشیر فیل کیا جاتا ہے اور اسی اس کو بہت کہلیں کہ عزت والی ناکری نہیں سمجھا جاتا اگر ہم لوگ بہت اوپنلی باگ کریں تو true but did you face something like that i didn't face any kind of pressure from my family from my peer group کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں نے جب بھی کام کیا اپنے مرضی سے کیا اپنے شوق سے کیا and i never took pressure from anybody بھی کوئی ایسی requirement نہیں تھی اور چونکہ میں نے انڈسٹری یا میں نے یہ فیل اس لئے چننی تھی کہ میں i wanted to become a news anchor like riz khan if you know he was the big name of cnn تو میں چاہتا تھا کہ کل کو میں بھی اس کی جگہ پہ اس کے لئے میں نے سپرگل کی پڑھا اپنے یونیورسٹی کے ریڈیو کے اندر میں نے کام کیا پنجاب یونیورسٹی کے اندر لیکن when i gone in the field i joined a tv that was my second tv channel تو وہاں سے میں نے ایک career کا start ہوا i have some music background also تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا جو اس پہلا singing competition تھا that was made by atv اس کے platform سے وہ introduce ہوا اور وہاں سے بہت سے ہم نے یہ چہرے introduce کروائے جو کہ انڈیا میں سارے کمہ پا میں بھی جا کے perform کر کے آئے تھے so وہاں سے پھر میرا جو تھا ایک کیا کہتے ہیں category آپ کے لئے change ہوگی نیو سے میں نکل کے انٹرٹینمنٹ میں آگیا لیکن میں نے ایک سال بہت کام کیا اتنا کام کیا کہ i was fed up with the tv تو میرے کہ نہیں یہا رہے یہ مزہ نہیں آ رہا اس میں تو پھر میں نے decide کیا کہ میں نے فلم پڑھنے کے لئے جانا ہے تو مجھے کوئی ایسا کوئی passion نہیں تھا اور جب میں پڑھ کے آیا تو پھر میں اکیڈیمیا میں آ گیا انڈسٹر میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا اور موقع اس لئے نہیں ملا کہ یہ پاکستان ہے یہاں پہ بہت سی politics ہوتی ہے so میرا انٹر ہونا and second big aim was to create so many filmmakers if i join اکیڈیمیا that i should transfer to the students so اس لئے accidentally میں teaching میں آ گیا اور i'm trying my best کہ جو کچھ میں سکھا سکوں بچوں کو پڑھا سکوں اور i'm trying i'm keep moving with that بہری ہو گیا تو آپ کا بہریہ کا experience کیسا جا رہا ہے and if i particularly ask one thing تو so why بہریہ there are two main things why i came to بہریہ first of all i wanted to موکم لہا سب سے پہلے and secondly بہریہ was good choice for me کیونکہ ایک university so ایک standard level discipline so i'm discipline from the day one میں organize چیزوں کو پسند کرتا i'm organized person اور اس لیے کہ ایک system میں آپ جب رہتے ہیں تو چیزیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں so i had opportunity to join بہریہ ایک اچھا experience تھا so far so go students are good آپ کے پاس یہاں پہ studio بھی ہے یہاں پہ learning lab بھی ہے students seek بھی رہے ہیں ریڈیو بھی ہے everything is there so so far it is good so far so good yeah صحیح so میڈیا کی اگر بات کی جائے بہریہ کی ناوہ اس ٹھیک ہے میڈیا ڈیپارٹمنٹ کی students کی بات کی جائے ان کے ساتھ آپ کا exposure جب بڑھتا ہے تو اب وہ کیسا لگتا ہے مثلا جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو students جا کے کام کر رہے ہیں ان کے project بہت اچھا لگتا ہے میرے بہت سے سٹورنٹس جب میں لاہور میں بھی تھا بہت سے سٹورنٹس میرے کام کر رہے ہیں میڈیا کے اندر یہاں پہ بھی ابھی اتنا experience نہیں ہو سکا کیونکہ بھی مجھے اتنا عرصہ نہیں ہوا اور یہاں سے lots بھی ابھی سٹورنٹس کی عرصہ سے نہیں نکل پا رہی ہیں جب نکلیں گی تو ہوتا چلے گا ویسے تو to be very honest اندرسٹری کے جو حالات ہیں ہم سٹورنٹس کو یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ سکل ضرور سکھیں but be prepared وہ ہی اندرسٹری میں جا سکے گا وہ ہی تی وی چینل میں جا سکے گا جس کے پاس full hand experience ہے all rounder جو ہے جو ریپورٹنگ بھی کر سکتا ہے جو نیوز لکھ بھی سکتا ہے جو نیوز پڑ بھی سکتا ہے جو ایڈیٹ بھی خود کر سکتا ہے تو ون من شو ہے فیلٹ کے اندر اگر آپ کے پاس یہ ساری سکل ہیں تو آپ اندرسٹری میں جا سکتے ہیں otherwise the second option is you make your own youtube channels وہ کرنے کے بعد آپ بہت کام کر سکتے ہو بہت پیسہ بھی کما سکتے ہو سب کام کر سکتے ہو تو بچے اچھا کام کر رہے ہیں جو اچھے بچے جن in that sense جو سیکھنا چاہتے ہیں they are doing well اور باقی جو بچے ان کو ہم موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں anyway so i think اچھی lot ہے یہاں پہ استرونس کے لئے جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے استرونس کی بات کیا ہے اور پروجیکٹ کی بات کیا ہے تو ہم لوگ آپ کو کچھ پیکج کے تھو جو ہے اپنے پروجیکٹ سے کھاتے ہیں ہم نے استرونس کا کام دکھاتے ہیں and we'll be right back after those packages موسیقی 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 آگئے ہیں دو پارا رو جوا گرا یتن باور کی ہے ٹیم میکن سوپ تنپا شاہین آرس یورکرز نے کھلے آسر کے چکوں کا سین موسیقی 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 ہراو کے کسے ان کو یہ کھیل ہے جن کے خون میں سالوں سے یہ جو قوم ہے سکھیل کے جنون میں اب دیکھئے جب لفظ ہو گئے ہی ہر زبان پہ سیریمز بھی سب گوچیں گے اسی کی بکار سے موسیقا 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 ایسے جیسے سے سکھائیں گے وہ مجھے مرحبا مرحبا نارا اولا رجبر ليست مرحبا تمور مرحبا کیسا تھا کیسا اسے کام کیا اب دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے یا ہماری جو فلمز بیند رہنے ہیں ان کے اوپر ایک سر کنٹرو ورشیز بھی کریئٹ ہوتی ہیں لوگوں کو پسند بھی نہیں آتی جو ہی different opinions دیتے ہیں تو ہم اس کو discuss کریں گے اور یہ بھی بات کریں کہ کیسے film industry or drama industry جو ہے پاکستان کی وہ different ہے یا same ہے اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں it's a very valid and very good question کہ اس کو discuss ہونا چاہیے and as far my experience is concerned جو میں نے کام کیا ہے میں نے ٹی وی میں کام کیا ہے میں نے فلم میں اپنی میری خود بھی شاٹ فلمز ہیں جو کہ میں نے بنائی as a student بھی بنائی اور جو میں نے پڑھا سب سارے چیزیں experience کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ film medium is very serious medium اس میں کوئی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے یا یہ medium آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنے بڑے platform پہ آکے ایسا message بھیجیں یا just ایک mixture سی چیز آپ public کو دکھائیں کہ لوگ آئیں اور entertainment حاصل کر گھرک ہو جائیں film medium is not meant for that it's for message it's a message oriented platform یا medium ہوتا ہے تو اس پہ جو لوگ بھی آئیں چاہے وہ writers ہیں چاہے وہ directors ہیں چاہے وہ producers ہیں یا وہ actors ہیں یہ سب بہت professional ہونے چاہیئے یاد رکھیں ہمیشہ tv اور film کا feel ایک ڈیفرنٹ ہوتا جو film اور یا جو tv کے actors ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جساں سے ہمارے tv انڈسٹری کے اندر actors جو acting کر رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا بہت زیادہ ایکٹرس یا actresses کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے اپنا carrier کا آغاز tv انڈسٹری سے کیا but when they got fame and they switch to film اور اس کی multiple reasons ہے کیونکہ ہمارے ڈیریکٹرز کچھ ایسے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ بکھتا ہے وہ شاید اس چیز پہ believe کرتے ہیں کہ پپلک ہوگا ڈی وی کے اندر کوئی ڈراما ہیٹ ہو گیا سیریل ہیٹ ہو گیا وہ لوگوں کو اٹھا گیا فلم میں لے آئے ہیں تو ہماری فلم میں کامیہ بوجیں گے it's not true it's not working like that ایسا کبھی نہیں ہوتا کبھی آپ انڈیا کی جو bollywood ہے یا hollywood ہے کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ ان کے ڈراما اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ فلم کے اندر کام کر رہے ہیں it never happens بات آتی ہے نا کہ آپ کا فیس جو ہے وہ موہی فیس ایک ایک element ہے ٹی وی کے اندر اتنا thrill نہیں ہوتا وہ اتنا energetic medium نہیں ہے لیکن فلم میں جب آپ آتے ہیں آپ کو ہنڈر پرسن انڈر اینڈی چاہیے ہوتی ہے آپ کے vocals انڈر اینڈی چاہیے ہوتی ہے آپ کے expressions میں انڈر چاہیے ہوتی ہے جو کہ ٹی وی میں آپ کو نظر نہیں آتی بہت سمیں ایسے ڈراما دیکھے ہیں بہت سا ایسے ڈراما کے ایکٹرز کو میں نے دیکھا ہے جو کہ ٹی وی کے حد تک تو بہت اچھا کام کر لیکن جب وہ فلم جاتے ہیں تو وہ وہ ایسا پر فرم نہیں کرتے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے پردے پر بڑی سکرین کے دراما ہی دیکھ رہے ہیں that's the reason کہ ہمارے فلم میں flop تو نہیں کہوں گا لیکن they are not successful in Pakistan and in out of the country آپ اگر بات کریں تو پاکستان کی فلموں کو بہت exposure نہیں ملتا آپ نے success کے بات کیا بھی جیسے ہم لوگ نے بولا کہ the legend of mola jade release ہوئی ہے اور اسے کافی positive views compared to other movies national level پہ بھی تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے دیکھیں یاد رکھیں جو ایک فلم ہیٹ ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد لوگ سوچتے کہ یاد ہم اس کی ری می کر لیں گے یاد اس کی کافی بناتے ہیں تو ہم اس طرح بناتے لیکن وہ چیز نہیں ہوتی یہ بھی جو مولا جت تھی پاکستان کی فلم دو کے there were plenty of blunders کہ لیں flaws کہ لیکن اس کی سٹوری بہت اچھی even کہ background music بھی اس دور کے مطابق بہت اچھا تھا acting was outstanding if we go back اب یہ جو فلم آئی ہے The فواد خان دو کہ یہ ٹی وی کے سارے actors ہیں لیکن یہ بڑی سکرین پہ جب آئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے وہ ابھی میں دیکھا نہیں ابھی میں پاس ٹائم نہیں نکلا کہ میں اس کو جا کے فلم کو دیکھوں بٹ ہماری فیل بھی ہے پڑھاتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں تو امید لیکن ہر شخص جو نوری ناد کا کریکٹر جو مصطفہ قریشی نے نبھایا ہے وہ حمزہ باسی کے اندر وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے مولا جات کا جو سلطان رہی نے نبھایا تھا وہ فواد خان کے اندر ڈھونڈ رہے ہوں گے ایکٹنگ is not very easy کیا کوئی بھی اٹھے اور جناب ٹی وی سے اٹھ کے آکے وہ کام کرنا چرو کر دے کیونکہ کریکٹر پر ایک چیز ہوتی ہے جب تک آپ کریکٹر کے اندر اتریں گے نہیں اس کو رائٹر اگر کریکٹر اچھی طرح سے ڈیفائن نہیں کرے گا تو لوگ اس کے اوپر کوئیسٹن آپ کے اوپر اٹھائیں گے نا تو لیٹس سی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کافی ہٹ جا رہی ہے اس کے ریویوز بہت اچھے آرہے وہ بزرس بہت اچھا کر رہی ہے آہ آئی ویش کہ پاکستان انڈسٹری ریوائیو کرے کیونکہ بہت دیسی سنتار ریوائیو پاکستان انڈسٹری لیکن ہمارے اندر غلطیاں کیا ہیں کمیاں کیا ہیں nobody is concerned about that آپ کو کیا رگتا ہے کہ کیا ایسی ایک مین سپیسٹوک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے سنماز یا ہمارے فرمیکر ڈیریکٹرز کی اتنی مہنت کے باوجود ہم پروگرس نہیں کر دیکھیں سب سے اہم بات ہے کہ ہماری سپیٹ کے در پڑھے لکھے لوگ نہیں آرہے in production particularly I'm not talking about the acting side acting میں بہت پڑھے لکھے سیکھے جانے چاہیے ایسا نہیں کہ جو آیا فرغم میں نے ایکٹنگ کرنی چاہیے وہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے وہ آئے اور آکے انہیں سفارش کروائی اور جناب وہ enter ہو گئے اور انہیں acting کی اور ٹھیک ہے جی بہت بہت سکولز میں acting سکھائے جاتی ہمارے یہاں پہ acting schools ہونے چاہیے department میڈیا کے بنے ہے ٹھیک ہے آپ ان کو آپ سکھاتے ہیں آ کیمرا ورک سکھاتے ہیں پروڈکشن اینیمیشن ایڈیٹنگ ہر چیز سکھاتے ہیں لیکن acting کا بھی ایک course ہونا چاہیے اس پہ بہ بقاعدہ آپ کے teachers ہوں جو acting سکھاتے ہوں جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے وہ acting school کے bachelor students ہوتے تھے اور جب وہ acting کے لئے آتے تھے وہ بقاعدہ pronunciation سب سے پہلے A B C D سرہ سے بولتے تھے تاکہ انہیں جو لفظ کی آدائیگی کرنی ہے ہماری یہاں پہ جو anchor ہے چاہے وہ ٹی وی یا فلم ہے اب دیکھیں ایک اہم بات اس کے اندر جو لوگوں نے کام کیا ہو سکتے انہوں نے پنجابی بولی ہی نہ ہو لیکن وہ لوگ جنہوں نے اصل بنائی تھے وہ سٹھی پنجابی بولنے والے لوگ تھے ان کی پنجابی بولنا اور یہ لوگوں کی پنجابی بولنا بہت فرق ہوگا تو پنجابی بولنے بہت اچھی بولنے انگلیس بولنے خوبصورتی کے ساتھ بولنے اور تلفظ کی کلائریٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تو آنکھ کی آڈینس ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی اس کے بعد اس کو وہ فائی بائی فائی ٹین بائی ٹین دیتی ہے سٹار اس کو تب دیتی تو ہمارے سب سے اہم بات ہے ہمارے سٹورنٹس کو بہت محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہ میڈیم وہ ہے دنیا کے اندر پروپیگنڈا فلم میڈیم کے تھو ہوتا ہے ٹی وی کے تھو پروپیگنڈا نہیں ہوتا آپ ہالی ووڈ کو دیکھیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ والی ووڈ کو دیکھیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہم کو بھی اگر یہ آپ میں بات بہت کلیارٹی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا اور سنا بھی آپ نے ہے کہ آگے آنے والے دور میں بھولٹ سے وار نہیں ہوگی میزائل سے نہیں ہوگی وہ میڈیا وار ہے جو میڈیا وار جی جائے گا وہ دوسری تو ہمیں بھی ایسی موویز بنانی ہوں گی ایسی وائس کو ریز کرنا ہوگا ایسی issues کو ڈیسکر کرنا ہوگا اس کے پر لکھنا ہوگا اس کے پر ایک ٹنگ کرنے ہوگی اور اپنا ایک پوائنٹ ویو پوری دنیا کو دینا ہوگا اور اس کے لئے بہت اچھے سی ایکٹر چاہیے بہت اچھے ہمیں پروڈیسر چاہیے بہت اچھے ڈیریکٹر چاہیے انیمیٹر چاہیے ایڈیٹر چاہیے ان اوڈ فیلز وی نید پروفیشنل سٹوڈنس وی کن پروفرم پروفیشنل پروفیشنل راشد صاحب ہمارے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس دیٹ کنان سے جس ہم آپ کو دو options دیتے ہیں اور آپ نے اس مجھے ایک چیز کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایسی کیا ریزن ہے کہ آپ نے ایک سپیسیفک پیسیفک پیسیفک آنسر چیز کیا سو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے پنجابی یا پنجابی پنجابی کوئی سپیسیفک کے سلوارک سر جنگون یہ کوئی political نہیں آنسر بٹ سر چیز سلوارک میز یا پنجابی سلوارک سلوارک میز گاؤں کی سندگی یا شہری سندگی شہری یا گاؤں 've I like both پھر بھی کوئی ایک سپیسیفک گاؤں گاؤں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں اس لئے تو میں لاہر چھوڑ گیا سکون کے لئے سکون کے لئے ٹھیک ہو گیا اچھا لازٹ میں ہے ہولیوڈ یا بولیوڈ ہولیوڈ نیکس اسی طرح کا سیمیلر سیگمنٹ ہے اس کے اندر you have to describe a thing in one word میں نام دوں گی اور آپ کے جو پہلی تھوٹ آتی ہے آپ وہ بتا دیجئے زندگی خوبصورت 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 سکون سواد خان اور اور میچر بہریہ 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 کے سروانس بہریہ کے سروانس بہریہ بہریہ نیکس ایکسپشنال about them there is nothing exceptional دیکھیں میں نے پہنے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بچے محنت کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں زاہر ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا thank you so much راشت صاحب شو میں آنے کے لئے اور last میں ہم لوگ ایک final message کی طرف جاتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی students ہیں ٹھیک ہے دیکھ بھی رہے ہیں then آپ کے بھی ہیں so آپ کو کوئی final message third making students کے لئے specifically میرا final message یہی تمام students کو ہے میں خود بھی student بہت چکا ہوں اور زندگی میں محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں اور زندگی میں یاد رکھیں کہ محنت کے بغیار کچھ نہیں آپ achieve کر سکتے ہیں ہمیشہ positive رکھیں اپنے آپ کو positive رہیں اور کسی کے بارے میں مت کوئی ایسی بات کریں politics سے avoid کریں صرف اپنا focus اپنی studies کے اوپر رکھیں اور اپنے goal aim objective آپ کا set ہونے جائے اور goal کے اوپر objective رکھیں اور اس کو حاصل کرنے کے لئے اے دور دور مت دیکھیں جب آپ اپنا target achieve کر لیں اور پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھنے کے لئے کوشش کرتے ہیں کیونکہ زندگی مسلطہ جدوجہت کا نام ہے جو تھم گیا جو رک گیا وہ ختم ہو گیا تو i would give you a very best of luck in future اور میرا محصر بس یہ ہے کہ جو ہمارے قائد عظم کا محصر تھا کام کام اور بس کام بس اس کے علاوہ کچھ نہیں thank you so much thank you so much sir جیسا کہ راشد صاحب نے بولا کہ stay focused تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم لوگ اپنا show ختم کرتے ہیں اور امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی next show کے ساتھ اور ایک نئے topic اور ایک نئے guest کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 嫌々 علیہ موسیقی موسیقی